ابھی بس میں اپنے لئے یالو بینگن کا سالنگرم کہہ رہی ہیں یہ تھوڑا سا بچہ ہوا تھا رات کا تو ساتھ میں نے جو ہے نا وہ انڈا بنا لیا ہے اپنے لئے السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب لوگوں کے سب لوگ امید کرتے ہیں ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش بہت ہوں گے تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بات کرنی ہے نتاشا وقا سے بھی مجھے کچھ کہنا ہے تو وہ بھی ویلوگ میں درمیان میں میں ساتھ ساتھ کہتی چلوں گی تو چلیں لیٹس چارٹی ویلوگ تو ابھی بس ابھی تو دوپہر کا ٹائم ہے ناشتہ جو ہے وہ تو بچوں نے کر لیا تھا اس میں بھی انہوں نے اے گی لیا تھا اور اس ٹائم جو ہے نا وہ سالن میں آلو بینگن اور بھنڈی گوش کا سالن ہمارا تھوڑا سا بچہ ہوا پڑا تھا دو دن کا تو آج میرا کچھ پکانے کا موڈ نہیں تھا تو بچے بس تھوڑا سا کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے آپ کو پتا ہے بچے جو چھوٹے ہیں ابھی تو تھوڑا سا کھانے میں نقرے کرتے ہیں تازہ پکا ہو سالنہ تو میری کوشش ہوتی ہے وہ وہی ویجیٹی بس کھاتے ہیں لیکن دو تین دن کا پڑا ہو سالنہ دو دن کا تو پھر وہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھانا تو میری کوشش ہوتی میں سالن کو ضائع نہ کرو اگر ایک دو دن کا سالن کال بھی بنایا تھا حالو بینگن اور پرسو جو ہے وہ بھنڈی بنائی تھی تو دونوں کا تھوڑا تھوڑا سا بچہ ہوا تھا تو آج اس لئے پر میں نے کچھ نہیں بنایا تو بس یہ ابھی ختم ہو گیا یہ میں کھانوں گی اور بھنڈی گوش کا سالن جو ہے نا وہ ہزبنڈ آئیں گے میرے تو وہ کھانیں گے آج کے دن بہت لیزی ہے اور ابھی میرے برطن بھی پڑھے ہیں میں بچے سکول سے آ بھی گئے ہیں پڑھ کے اور پتہ نہیں کیوں میرے سر میں تھوڑا تھوڑا درد ہو رہا ہے شاید میں نے نہ سوشل میڈیا موبائل تب سے دیکھ رہی ہوں اور کبھی کبھی ہوتے ہیں لیزی دن تو آج بس وہی دن ہے میں بلکل لیزی ہوئی ہوں آج میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ابھی بھوک لگری تھی تو میں نے کہا پہلے کھانا کھا لیں اور پھر میں جو ہے دیکھتی ہوں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے ابھی تک نہیں کی ہے یہ دیکھو چادرے ایسے پڑھیں ہیں کیونکہ جب آپ سکول سے آئے تھے نا تو اس سے پہلے میں سوئی ہوئی تھی سکول سے آنے سے پہلے آپ پہلے مجھے یہ بتاؤ نا یہ دیکھیں یہ بھی انڈا کھا رہی ہے اور وہ بھی ایک کھا رہی ہے جو ہاں دیا اس نے تھوڑا سا سالن لے لیا سات میں آپ مجھے بتاؤ نا حوری آپ کیوں نہیں کھاتے ہو ہاں کیوں نہیں کھانا ابھی تھوڑے دیر پہلے کہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے روٹی نہیں پسند ہے آٹا آپ کیوں بھوند رہے ہو اور اس نے نا ابلے وچاول کھانے تھے جو گھر میں کسی نے بھی نہیں کھانے تو جیسے میں نے انڈا بنایا ہے تو اس کو روٹی بھی پسند آگئی ہے اچھا چپو جاؤں اچھا نہیں جی نہیں میری بیٹی بہت اچھی ہے چلو انڈا تو کھا لیتی ہے نا یہ ایک بہت بڑی achievement ہے چلے جی کھاؤ میں بیٹا بسم اللہ پڑی ہے نہیں نہیں پڑی چلو پڑو پھر فین کیوں چلایا ہے بان کر دوں مجھے سردی لگ رہی ہے سردی کر دوں بان یہ چلتا رہنے دو پینی ہے چاہے بنا دوں تھوڑی سی بنا دیتی ہوں تھوڑا آپ کو فلو لگا ہوئے ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا میرا جوپا کی دور ہے اس طریب یہیں پڑی ہوئی ہے صبح کی گرنے والی لگا ہوا تھا آجیا آپ نے چاہے پینی ہے بنا دوں تھوڑی سی بنا دوں سکول میں بڑا ہی مجھ سے فلو سا لگا ہوا تھا فلو لگا ہوا تھا سکول میں ہوڑا اب تو نہیں ہوڑا سکول میں بڑا ہوا تھا آپ کو یہاں نہیں ٹھیک ہو جائے گا اب ہی تھوڑی تھوڑی نینے سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں اس میں میں نے صبح چاہے بنا دیتی ہوں تھوڑی سی پڑی ہوئی ہے میں نے چھوٹا cup بنایا تھا چھوٹے cup میں آئی نہیں پوری پھر میں نے کامپ بنا دیتی اس میں پوری نہیں آئی تھے پھر میں نے پی نہیں ہے تھنڈی ہو گئی تھی یہ سائیڈوں سے دیکھنا ہے یہ جل جانا ہے پہلے میں نے اس میں چاہے بنایا ہے اب اس میں مزید بناوں گی یہ سائیڈوں سے مزید جل جائے گا سارے کی بنا لو نہیں رہے دو ختم ہو گیا ہے ہے تھوڑا سا اچھا ہے تھوڑا سا بن جائے گے سب کو آجے گی ایک چھوٹا cup آجے گا سالاؤں نہیں 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 ہمارے نہیں تو پہلے اس کے تو کر لے گن تو لیں پہلے اس کے پیسے کیا خیال ہے پہلے اس کے یہ ہم نے ہوریا کا توڑا ہے پہلے ہوریا کے پیسے گن لیتے ہیں ویسے میرا دل لکھا رہا تھا ہوریا توڑنے کو کیا زیادہ ہے ویسے مجھو مید نہیں تھی لیکن داس داس روپے سے بھرا ہو ہے نہیں نیچے موٹی گرے گی وہ پلیٹ لائی ہے نا آپ اس میرا کلیں وہ پلیٹ لیکی ہے اس میرا کلیں کڑوڑ پتی کڑوڑ پتی کڑوڑ پتی کڑوڑ پتی آہ بیٹھا ایسے کڑوڑ پتی ہونے لگے تو شام 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 ہاں ہاں وہ کڑوڑ پتی ہوریا کیا ہوگیا کڑوڑ پتی ہوگیا آہ یا اس طا مانگل را دے چوڑا کڑوڑ پتی ہوگیا توڑا آپ نے سیمینگ بوکس لوگوں نے واقعی سمجھنا یہ لے آئیوں نہیں یہ تو مجھے یہ تو مجھے ممہ ممہ بیٹھنے کوئن چالے ہیں کوئنس بھی کافی ہیں پاوڑ میں نے کہا تھا پتی ہوگیا کیا ہوگئی ہے امیر پتی امیر پتی اچھا کروڑ پتی ہوتا ہے کہ یہ میر پتی ہو گئی ہے دیکھا ہوتا ہے امیر پتی میری باغ سنو اونچی اونچی شورم چارہ کروڑ پتی ہو گئی لوگوں نے واقع سمجھنا ہے کیا نکلایا ہے ان کا کروڑ پتی ہو گئی ہے اس کو توڑنے سے کروڑ پتی تھوڑی ہو جاتا ہے یہ تو سارے روپے نکلے ہیں ابھی آپ روپے پتی ہوئے ہو کیا آپ کو میں کہہ رہی ہوں ابھی آپ دس روپے پتی ہوئے ہوگئے ہیں میری باغ سنو کبھی نہیں سوچا میری باغ سنو پتی ہوگئے ہیں نہیں مجھے بتاؤ ہوریا ہوریا کیا بانگی ہو آپ چلو جی چلو جی اب ہادیہ کا نکل توڑنے لگیں بسم اللہ ہوریا ہوریا میرا دل نہیں کرتا جب آپ اس کو توڑتے ہیں کیا آپ توڑے ہیں ہوریا 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 چلو جی نکل اس وقائد ل líhیا ہوریا ہوریا سیونگ بوکس توڑتے میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا سیونگ بوکس میرے مامو خالق نہیں ہے انہوں نے سیونگ بوکس ہمیں بنا آکے دیا تھا وہ لکڑی والا وہ پیچوں سے کھل جاتا تھا وہ پیچ کس نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ خلو اوپر سے لکڑی کا پیسے گنو دوبارہ سیونگ بوکس بند کر تو پیچ کس کے ساتھ وہ سہی نہیں رہتا بلکہ ہے نا یہ سہی رہا تھا اس میں جانب کوئی بتانا ہو ایک سیونگ بوکس سیونگ بوکس بچوں کو سیونگ کی عادت پڑھ جاتی ہے سیونگ بوکس سیونگ بوکس آپ سیونگ بوکس سیونگ بوکس آپ کو فیفٹی روپیز ملے سکول کے لیے تو اس میں سے زیادہ پیسے تو سیونگ بوکس میں ڈالتے نہیں فورٹی کی چیز کھا ہاتے ہیں سیونگ بوکس کے لیے سارے پیسے کیا کریں گے پھر اس کا بجلی کا بلہ ہے وہ جمعہ کرا ہے پاپا سارے اوریا کا ہی خرچ ہو کرنا میرا خرچ بات کرنا ہوریا کو دنوں پسینہ کتنا ہے ہوریا آپ یہاں کبھی جاں سے گھرچ کرنا نہیں میرا خرچ دی ہوریا ہوریا بجلی کا بل جمعہ کرا لیں نہیں کیا کرا ہے پھر میرا بیٹا پیارا سا چننا سا ٹین ٹین روپیز کی ہم ایسا کریں گے ٹین ٹین روپیز کی لماریاں بن جائیں گے ٹین ٹین روپیز کی دیکھو آپ نے کہا تو تھوڑا پیسے نکلیں گے ہاں بڑے پیسے نکلیں گے اب ہی کاؤنٹ کر کے پتا چلیں گے زیادہ کس کی ہیں ایک روڑ ٹین ہنڈرہ آپ کا نکلا ہے ٹین ہنڈرہ اس کا نکلا ہے بس کچھ پیسے اوپر نیچے نکلے ہیں دونوں کے سیم سیمی تھی تو ٹوٹل ملا کے دونوں کے بنتے ہیں ٹھری تھاؤزنڈ آپ نے بڑے بڑے نوٹ ڈال لے تھے نا مجھے کوئی فائدہ ہوتا ہے بڑے بڑے نوٹ کیوں وہ مشتل ہو جاتی ہے ابھی بھی ترے سارے پیسے نکلے ہیں ماشاءاللہ سے اوڈیا تو کیا بن گئی اوڈیا کروڑ پتی ایتنا سارا گن ڈال دیا اس کو پر ساری مٹی مٹی ہو گئی ہے چلو اٹھاؤ میں اس کو جھاڑ لوں اچھی طرح بیٹ جھاڑ کے نہ دوسری بیٹ شیٹ لاؤ مجھے میں بچھا دیتی ہوں ہر طرف وہ کرچ ہو رہی ہے اوہو کیا کیا ہے چلو یہ بھی اٹھا دو کیس اٹھاؤ ساری مٹی مٹی ہو رہی ہے نا اٹھالو نا اوڈیا نے تو اب اپنے نوٹ نہیں چھوڑنا ہے اوڈیا پر پیسے بائے رکھ دو رکھ دو نا بھی مجھے پتہ آپ کروڑ پتی ہو گئے سارے ہمسائیوں کو سنا دو کہ ہم کروڑ پتی ہو گئے ہیں پیسے انہوں نے کہنا پتہ نہیں کتنے پیسے آ گئے ہیں کروڑ پتی ہو گئے ہیں یہ اٹھاؤ اٹھاؤ بیٹ سوٹ کو میں دوسری والی چینج کر دیتی ہوں تو بچوں نے اپنے سیونگ پکس جو ہے وہ توڑ لیے تھے تو ہم تو اس کو عام زبان میں گلے کہتے ہیں کہ گلے توڑ لو بچپن سے یہ لفظ سنتے آ رہے ہیں تو پتہ نہیں اب یہ پنجابی کا ورڈ ہے یا اردو کا ہے میرے خال سے پنجابی کا ہے شاید ورڈ تو ہم لوگ بھی گلوں میں پیسے جمع کرتے ہوتے تھے اور جو ہے نا وہ توڑتے تھے اور بڑی خوشی ہوتی تھی جب بڑے زیادہ پیسے نکلتے تھے اور اس میں سے اپنے امی کو بھی پیسے دینے کہ آپ یہ لے گیا ہیں اور بڑا اپنے اوپر ایک فقر محسوس ہوتا تھا کہ ہم اپنی امی کو بھی اور ابو کو یا جو ہم نے پیسے سیف کیے ہیں اس میں سے دے رہے ہیں تو بس میں نے بچوں کو لا کے دیئے تھے اور میں نے فرس ٹائم لا کے دیئے تھے اور تقریباً ایک سال تو ان کو تقریباً ہو گیا اس میں پیسے ڈالتے تو جو زیادہ پیسے ہوتے تھے تو ہم ان سے کہتی تھی کہ آپ مجھے دے دو اور 500 سے جو نیچے نیچے پیسے ملتے ہیں 100 کا نوٹ اور 50 کا نوٹ وہ آپ اس میں ڈال لیا کرو تو بچے بھی بڑے تیز ہیں بچے بھی 100 کا نوٹ اور اس طرح کے وہ خرچ کر لیتے تھے اور اس میں سے زیادہ 10-10 روپیز کے نوٹ نکلے لیکن چلے جو بھی ہے بچوں کو ایک اچھی habit ہے اچھی عادت ہے جو بچوں کو پڑ جاتی ہے کہ جو ہم نے پیسے لیے ہیں ماں باپ سے اس میں سے ہم نے کچھ بچانے بھی ہیں چاہے وہ تھوڑا سا portion بچائیں لیکن بچپن میں جو ایسی آتے ڈالی ہوتی ہیں وہ بڑے ہو کے بھی بہت کام آتی ہیں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پیسے جو ہیں وہ بڑی مشکل سے جمع کیے جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا گروسٹی گروسٹی کیا بچوں کے کپکیک بسکیٹس کے ڈبے اور جو جو چیز ان کو پسند ہے ان کے پیسے کے لینے وہی میں ان کے ساتھ سٹور پر بھی گئی تھی اور جو بچے بڑے خوش بھی تھے جب وہ اپنے پیسے خود سے دے رہے تھے کہ ہمارے پیسے کا آپ یہ خریدنے اور بڑا حساب کتاب بھی رکھ رہے تھے بچے کہ آپ نے اس میں سے اتنے پیسے خرچ کرنے ماما آپ اس میں سے اتنے بچا لیں ہوگی چیز اتنی مہنگی ہے ہماری اتنے پیسے خرچ ہو گئے تو مطلب یہ کہنے کا کہ بچوں کو جب انہوں نے خود سے پیسے سیو کی ہوتے ہیں جمع کی ہوتے ہیں تو ان کو ایک وہ حساس بھی ہوتا ہے خرچ کرنے کا کہ ہم نے بڑے دھیان سے ان کو خرچ کرنا ہے ہم نے سارے خرچ نہیں کر دینے کیونکہ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے یہ پیسے جمع کی ہیں تو بلکہ وہ مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ ماما آپ نے اتنی چیزیں خرید لیا ہماری اتنے پیسے خرچ کر لیا تو میں حسری تھی کہ جب پیرنٹس کے پیسے بچے خرچ کرتے ہیں تو اس طریقے ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے جب ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ پھر ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ کتنی مشکل سے جو ہے ہمارے ماں باپ کمائی کرتے ہیں اور کتنی مشکل سے خرچ کرتے ہیں تو میرے خیال سے ایک اچھی عادت ہے جو بچوں کو بچپن سے ہی پیسے کچھ حصہ جو ہے وہ سیو کرنے کی عادت ہونی چاہیے تو بس ابھی جو ہے وہ میں کپڑے وہ رکھری تھی اس کے اندر اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ چاولوں کی اور آٹے کی جو ہے وہ مٹیاں ہیں تو ابھی ہم چکے رینٹ کے ہاؤز میں رہ رہے ہیں اور یہاں پہ سپیس بھی کم ہے علماری جو ہے وہ ایک ہی ہے کمرے میں جو روم میں ہوتی ہیں عمومن علماریاں تو میرے بسترے بھی تھے تو میں نے پیٹی بہت پہلے سیل کر دی تھی تو اس لیے نا مجھے کپڑے پہلے تو مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا جہاں سے ہم لوگ شیفٹ ہوئے تھے نا پہلے ہم لوگ کا اپنا گھر تھا تو وہ ہم نے سیل کر دیا تو اب ہم رینٹ کے گھر میں ہیں تو جو اپنا گھر تھا وہاں پہ بہت بڑی علماری تھی تو سب ہی بسترے وغیرہ اس کے اندر آسانی سے پورے آ جاتے تھے کپڑے بھی آ جاتے تھے سردیوں کے گرمیوں کے تو اب مجھے ذرا پریشانی اور مشکل ہوئی ہوئی ہے تو مجھے ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس میں کپڑے جو ہے نا وہ پھر میں نے رکھے ہیں میں فیملی بھی چھوٹی ہے تو اس لئے چاونوں اور آٹے وغیرہ یہ یوز نہیں میں کرتی تو کپڑوں کے لیے میں نے یوز کر لیتی ہوں تو ابھی میں شادی کے لیے کپڑے جو ہے وہ سیلیکٹ کر رہی تھی کہ شادی کے لیے کون سے کپڑے نکالوں کیونکہ میرے مامو کی بیٹی کی اور مامو کے بیٹے کی دونوں کی آپس میں شادی ہے تو وہ آ رہی تھی تو میں اس میں سے کپڑے سیلیکٹ کر رہی تھی تو بس ہم نے نئے کپڑے نہیں بنایا تھے اتنے زیادہ بس میری امی نے ایک سوٹ میرا بنایا تھا اور جو ہے میرے بچوں کو ایک ایک سوٹ یعنی دو سوٹ ایک ایک کو بنا کے دیئے تھے اور ماں کو بہت فکر ہوتی ہے تو تھوڑا سے جو تھے وہ حالات بھی کچھ اس طرح نہیں تھے کہ نئے کپڑے جو ہے وہ بنائے تو میں نے کہا پچھلوں سے گزارہ کر لیتے ہیں اور مجھے اتنی پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ پچھلے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں لازمی نہیں کہ ہر دفعہ ہر ایونٹ پر نئے کپڑے بنائے جائیں اور اتنے سارے پیسے جو ہے وہ کپڑوں پر خرچ کر لیے جائیں آپ ان پیسوں کو جو ہے کئی اور بھی ضرورت کی جگہ پر اپنی جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں بجائے اس سے کہ ضرورت کو مانگے پورا کیا جائیں اور باقی پیسے فضول چیزوں پر لگا لیے جائیں ابھی میں کپڑے نکال رہی تھی اور دوسرا میں نے نتاشا وقاس کی ویڈیو دیکھی تھی کہ نتاشا وقاس اپنی ویڈیو میں کہہ رہی تھی میں اکثر ان کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں جب کبھی مجھے ٹائم مل جائے اور ان کی ویڈیوز چونکہ میں دیکھتی ہوں تو یوٹیوب بھی ریکومنڈ کر دیتی ہے تو میں دیکھتی رہتی ہوں تو وہ اپنے گھر میں شیفٹ ہوئی ہیں حالی میں تو میں نے سوچا کہ میں ان کو مبارک بات دوں مجھے بہت خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے کہ وہ اپنے گھر میں شیفٹ ہوئی ہیں اور تھوڑا سانا میرا ان کے ساتھ ایک کنیکشن سا بھی بن گیا ہے کیونکہ وہ بھی رینٹ کے ہاؤس سے وہ شیفٹ ہوئی ہیں گھر بنا کر اور ہم لوگ بھی اپنا جو ہے وہ گھر بنا رہے ہیں تو ہم بھی ابھی رینٹ کے ہاؤس میں رہ رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا گھر بھی جو ہے وہ بہت جلد بن جائے گا تو ہم بھی انشاءاللہ شیفٹ ہو جائیں گے تو میرا اور ان کی جو صورتحال ہے نا تقریبا تھوڑی بہت گھر کو لے کے ملتی جلتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی جو وہ بہت خوش ہو کے بتا رہی تھی تو اللہ تعالی ان کو رہنا نصیب کرے اور ان کے لئے وہ گھر بہت بہت اچھا ثابت ہو فیوچر میں بھی اور ان کے بچوں کو رہنا نصیب کرے تو جب بھی ہم لوگ اپنے پیسوں سے بنائے ہوئے گھر میں اور بڑی مشکلوں کے بعد یہ چیزیں کر کے یوں شیفٹ ہوتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے تو بس میں نے ان کو مبارک بات دینی تھی اور میرا بڑا دل تھا کہ میں ان کو مبارک بات دوں پتہ نہیں وہ یہ ویڈیو دیکھیں گی بھی نہیں لیکن دل سے جو ہے نا وہ میں ان کو مبارک بات دے رہی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی جب میں ان کی ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی تو بس ابھی جو ہے وہ رات کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں کپڑے وغیرہ نکالتے سنبھالتے کافی تھک بھی گئی تھی تو میں نے بچوں کو باہر سے ہی نا اس ٹائم پلاؤ بریانی یہ بریانی ہے اور پلاؤ جو ہے وہ ہمیں ملا نہیں تھا تو بس یہ والا جو ہے نا وہ بریانی باہر پر میرے موہ میں پلاؤ آ رہا کیونکہ اسے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پلاؤ دے دیں تو وہ کہہ تھا پلاؤ ختم ہو جو کیا بریانی ہے تو بریانی بہت سپائسی ہوتی ہے تو کراچی نصیب بریانی شاید آپ لوگوں نے نام سنو تو بہت ہی زیادہ سپائسی ہوتی ہے تو میرے بچے اور میں سپائسی کھانا کھاتے نہیں ہیں تو اس نے ہمیں سائٹ سے مسالے کے لاوہ ڈال کے دی تو بس ابھی ہم بریانی انجوائے کر رہے ہیں بوٹی بوٹی توڑ دیتی نا آپ کھاؤ تو صحیح آجیا حریہ نے جو پیسے نکالے تھے اپنے کوائنز والے اپنے سیونگ بوکس میں سے 10-10 روپیز میں نے جسا سٹور کے اوپر دیئے نا مجھے پتا ہے وہ بیچارے بناتے تھے پیسے بل بناتے تھے سیون ہنڈڈ نائنٹی دے دیں ایٹھنڈ دے دیں اور مجھے جب نی کال نکال کے دس دس روپی نوڈ دینے پڑھتے تھے 50-50 آج ہم نے بہریہ کہ اپنے قریب قریب سارے سٹور پھر لی ہوں گے سب میں ہم نے ڈسٹریبوٹ کر دی ہیں 10-10 روپیز ایک تو میں نے زیادہ بھی دی دیئے تھے باجواو مارٹ والے کو اس کو میں نے زیادہ دی دی ہو گئے تھا باجی آپ نے پیسے زیادہ دی دیں میں نے کہا اچھا جتنے زیادہ دی دیں مجھے واپس کر دو لیکن ہم نے دے دیئے پورے سیمی بوکس کہاں جو خرچ کر لیے میں اپنی فرنگ کو کیا بتاؤں گی میں اپنی فرنگ کو کیا بتاؤں گی سسٹریبوٹ پیس لی اور ہم خود شوپنگ کر میں کیا بتاؤں گی چلے جی یہی پہ کرتے ہیں آج کے ویلوگ کو ختم اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے یا آپ دیکھ لیتے ہیں پوری تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ سبسکرائب جو کرنا ہے نا وہ ایک یوٹیوبر کی زندگی میں یہ سبسکرائبشن کا کہنا سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کر دیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو اب تو آپ سب لوگ کو بھی پتہ ہوگا جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک کر دیجئے گا اگر اچھی لگے اور شیئر بھی کر دیجئے گا اگر آپ اس قابل سمجھتے ہیں اپنے کسی فرنگز یا ریلیٹیوز کے ساتھ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ